بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری شادی کو سات سال ہو گئے تھے اور میری کوئی اولاد نہ ہوئی میں ہر بار شوہر سے کہتی کہ دوسری شادی کر لو تو وہ انکار کر دیتا ایک دن شوہر اپنے ساتھ ایک بچہ لے آیا اور بولا آج سے یہ ہمارا بیٹا ہے میں بہت خوش ہوئی آدھی رات کو جب میں اس بچے کو دودھ پلانے اٹھی تو میری جان نکل گئی میں جلدی جلدی کھانا بنا رہی تھی آج ہماری شادی کی ساتویں سال گرہ تھی میرا شوہر تو دفتر سے آنے والا تھا اور ہم ہر سال اپنی شادی کی سال گرہ بہت اچھے طریقے سے مناتے تھے میں اپنے شوہر کے من پسند کھانے پکاتی اور وہ میرے لیے قیمتی توفے لے کر آتا ہم نے اپنی زندگی کی ہر محرومی کو ایک دوسرے کے ساتھ ہی مکمل کر لیا سات سال کی شادی شدہ زندگی کے بعد بھی ہمارے پاس اولاد نہیں تھی لیکن نہ ہی میرے شوہر نے کبھی مجھے اس بات کا احساس دلایا تھا اور نہ ہی کبھی میں اپنے رویے سے اس بات کا اظہار کرتی کہ ہماری زندگی میں اتنا بڑا خلا موجود ہے کبھی کبھی مجھے اپنی قسمت پر بڑا ناز آتا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ کبھی مجھ سے بچوں کی فرمائش نہیں کرتا شاید اس نے اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ ہم ساری زندگی ایسے ہی گزاریں گے تو دوسری طرف کبھی کبھی یہ بات بھی ستاتھی کہ کیسا مرد ہے جسے بچوں کی خواہش ہی نہیں شادی کی پہلی رات سے لے کر اب تک میرے شوہر نے ایک دفعہ بھی بچے کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا اور ان کے اور میرے رشتے میں کبھی کچھ ادورہ پن کا احساس نہ ہو سکا اسی وجہ سے کبھی مجھے احساس ہوتا کہ وہ نامرد ہے مگر دوسرے ہی لمحے مجھے اپنے آپ پر حسی بھی آتی کہ میں اپنے شوہر کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہوں جبکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ بانچ میں خود ہوں اور یہ بات مجھے شادی سے پہلے ہی معلوم تھی کھانا تیار کر کے میں بس ببرچی خانے سے نکل ہی رہی تھی کہ تیار ہو جاؤں اتنے میں گھر کا دروازہ بچنے لگا میں نے گھڑی کی طرف نظر ڈالی تو میرے ہوش اڑ گئے کام کرتے ہوئے مجھے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا تھا اور میرے شوہر کے آنے کا وقت ہو چکا تھا آج میں اپنے آپ کو وقت نہیں دے سکی تھی اور جس حلیے میں میں تھی اسی میں ہی مجھے دروازہ کھولنے کے لیے جانا پڑا دروازے پر میرا شوہر کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر تھا جسے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میرے لیے آج بھی کوئی خاص قیمتی توفہ لے کر آیا ہے میں نے مسکرا کر اپنے شوہر کو سلام کیا تو اس نے سائیڈ میں ہو کر اپنے پیچھے کھڑے بچے کو میرے آگے کر دیا وہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا بچہ تھا جسے میں حیرت سے دیکھ رہی تھی میں نے اپنے شوہر سے پوچھا یہ کون ہے تو میرے شوہر نے انتہائی عجیب بات کہی جسے سن کر میں بہت حیران ہوئی وہ کہنے لگا کہ یہ تمہارا اور میرا بچہ ہے یہ سن کر میں حس پڑی اور پوچھا کہ کہاں سے اٹھا کر لے آئے ہو کس کا بچہ ہے میرا شوہر کہنے لگا کہ آج ہماری شادی کو سات سال ہونے والے ہیں تم نے ان سات سالوں میں میرے لیے بہت کچھ کیا ہے اس لیے میں چاہتا تھا کہ تمہاری زندگی کی ہر کمی کو دور کر دوں اس لیے میں ہمارا بچہ لے کر آ گیا ہوں یہ میرا اور تمہارا بچہ ہے یہ کہہ کر میرے شوہر نے ایک رپورٹ میرے ہاتھ میں رکھ دی جس کے تحت واقعی وہ بچہ میرا اور میرے شوہر کا ہی تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے میں تو حاملہ نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی میرا اپنے شوہر سے کوئی بچہ ہوا تھا تو پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا تھا جو عمر میں بھی کوئی سات سال کا ہی معلوم ہو رہا تھا اور پھر میرے شوہر نے ایک ایسے راہ سے پردہ اٹھایا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی میرے شوہر نے ہاتھ میں پکڑا وہ سیاہ شاپر مجھے بڑھانے لگا اور کہنے لگا کہ تم اسے کھول کر دیکھ لو تمہارے سارے سوالوں کے جواب اسی شاپر میں ہے اور جیسے ہی میں نے وہ شاپر کھولا تو میرا سر بری طرح سے چکر آ گیا اور میں زمین پر گر پڑی میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ یہی سچ ہے یہ بچہ میرا اور تمہارا ہے میرے لئے اس بات کو قبول کرنا ممکن ہی نہیں تھا کہ جس بچے کو وہ اپنے ساتھ لیا تھا وہ ہمارا تھا کیونکہ میرے شوہر نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا تھا میں تو یہی سمجھتی رہی کہ میں بانج ہوں اور میرا شوہر شاید نامرد ہے اسی لئے ہمارا کوئی بچہ نہیں ہو سکتا دیکھیں میرے شوہر نے اتنا بڑا کھیل کھیلا تھا کہ میں اپنے جذبات پر کابو نہیں رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میرے شوہر نے اس معصوم بچے کو میرے سامنے کیا اور کہنے لگا کہ اسے قبول کر لو میں غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چار قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا کہ میرے لئے یہ ممکن نہیں ہے مجھے یقین آ گیا کہ یہ ہمارا بچہ ہے لیکن میں اس وقت قبول نہیں کروں گی کیونکہ آپ نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے جان بوجھ کر مجھے دھوکہ دیا ایسے میں اس بچے کی ماں نہیں کہلا سکتی میں نے روتے ہوئے اپنا سمان سمیٹنا شروع کر دیا کیونکہ اب میرے لئے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ممکن نہیں تھا میرے شوہر میرے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے میں نے تمہیں سارا سچ بتا دیا ہے تمہارے سامنے ہر بات رکھ دی ہے اگر تم اپنے دل میں میرے لئے محبت رکھتی ہو تو مجھے معاف کر دو وہ بچہ بھی پیچھے ہی کھڑا تھا اور اپنی معصوم نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا لیکن میرا دل اس وقت پتھر کا ہو چکا تھا مجھے اس بات سے ہرگز بھی فرق نہیں پڑتا تھا اتنے وقت کے بعد مجھے ماں بننے کی خوشی ملی تھی کیونکہ یہ خوشی جس طرح مجھے حاصل ہوئی تھی یہ خوشی میرے لئے صرف اور صرف عذاب تھی میں نے اپنا سمان اٹھایا اور اپنے ماں باپ کے گھر باپسی کے لئے نکر پڑی اب اپنے شوہر کے ساتھ مزید گزارا میں نہیں کر سکتی تھی میرے شوہر نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن میرے لئے رکنا ممکن ہی نہیں تھا اپنے گھر پہنچ کر میں اپنی ماں کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میری ماں بھی پریشان ہوگی پوچھنے لگی کیا ہوا ہے تو میں نے اپنی ماں کو روتے ہوئے بتا دیا کہ آج میرا شوہر میرا اور اپنا بچہ لے کر آ گیا ہے یہ سن کر اممہ انحیرت سے مجھے دیکھا جیسے میرا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہو کیونکہ یہ بات اممہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ میں بانجھ ہوں اور یہ بات تو شادی سے پہلے ہی مجھے اور میری ماں کو معلوم تھی لیکن جب میں نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ بھی حیران رہ گی جس طرح مجھے یقین نہیں آیا تھا اسی طرح میری ماں کو بھی یقین نہیں آیا وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی شاید مجھ سے تمہارے حق میں غلط فیصلہ ہو گیا لیکن جو بھی ہے اب تمہیں اپنے رشتے کو نبھانا ہوگا اور اس بچے کو قبول کرنا ہوگا کیونکہ سچ تو یہی ہے کہ وہ تمہارا اور تمہارے شوہر کا بچہ ہے پھر چاہے تمہارے شوہر نے اسے کسی طرح بھی حاصل کیا ہو میں نے حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ نبھانے کا کہہ رہی تھی مجھے زندگی کا سب سے بڑا جس نے دکھ دیا ہو میرے شوہر نے سات سال تک میرے جذباتوں سے کھیلا کیا تُو نے اسے بتایا تھا کہ تُو بانجھ ہے تُو ماں نہیں بن سکتی یہ بات تجھے بھی تو معلوم تھی جب تُو نے اپنا سچ اس سے چھپایا تو پھر اس سے کیسے شکوا کر سکتی ہے بتا میری امہ کہنے لگی کہ تیرے بھائی اور بھابی آنے والے ہیں اس سے پہلے کہ وہ گھر آئے اور تجھے ایسی حالت میں دیکھیں بہتر یہ ہے کہ تُو واپس لوٹ جا کیونکہ تیرے بھائی کو کسی بھی بات کا علم نہیں ہے اور تیری بھابی اگر اس کے کان میں کوئی بات پڑ گئی تو وہ سارے خاندان میں ہماری بدنامی کرواتی پھرے گی بہتر یہی ہے کہ تُو واپس لوٹ جا کیونکہ ہر صورت خسارہ تیرے ہی حصے میں آنا ہے امہ کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا پہلے بھی امہ نے زمانے کو ترجیح دی تھی اور آج بھی انہیں دنیا والوں کی ہی فکر تھی امہ نے کبھی میرے بارے میں نہیں سوچا اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی میرے شوہر وہیں چلے آئے انہوں نے امہ کو بھی سارا سچ اپنے موں سے بتا دیا اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا اور کہنے لگے کہ سلمان ہمارا بیٹا ہے اور اچھا ہوگا کہ اگر فرہانہ اسے قبول کرے اور اس طرح ہماری زندگی کے سب سے بڑی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور پھر سلمان ہمارا اپنا خون ہے میں اسے کہاں چھوڑوں گا میں سلمان کو کسی صورت اپنے بیٹے کی روپ میں قبول نہیں کر سکتی تھی چاہے وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اس سے پہلے کہ میں کوئی گلہ شکوا کرتی اپنے شوہر کا گریبان پکڑتی میرے بھائی بھابی چلے آئے ہمیں دیکھ کر بظاہر تو میری بھابی نے خوشی کا اظہار کیا تھا لیکن میں جانتی تھی کہ میرے آنے پر وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتی اسی لیے میں نے اپنا ارادہ تر کر دیا اور خموشی سے بیٹھ کر تھوڑی دیر گزاری تھی کہ اممہ نے مجھے اشارہ کیا کہ اپنے شوہر کے ساتھ واپس جاؤ اور یہاں کوئی ہنگامہ نہ کرنا بھابی کا چہرہ میں پڑ چکی تھی انہیں آنا میرا بہت ناغوار گزرا تھا اگر میں ساری زندگی کے لیے لوٹ آتی تو شاید وہ کبھی مجھے قبول ہی نہ کرتی بس یہی سوچ کر مجبوراً میں کھڑی ہوئی اور اشرف کے ساتھ اممہ کے گھر سے نکل گئی اشرف میرے اس فیصلے پر بہت خوش تھے انہیں لگ رہا تھا کہ میں نے اپنے بچے کو قبول کر لیا اور ان کے دھوکے کو معاف کر دیا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا گھر پہنچتے ہی میں نے ان سے کہا کہ اب آپ اس بچے کا کوئی بندوبست کریں اور اسے میری نظروں کے سامنے سے دور کر دیں کیونکہ اس کا وجود مجھے بالکل بھی برداشت نہیں ہے اسے دیکھوں گی تو آپ کا دھوکہ مجھے یاد آئے گا کہ کس طرح آپ نے میرے ساتھ ساتھ سالوں تک کھیل کھیلا ہے میرا شوہر میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور ایک دفعہ پھر مجھ سے معافی مانگنے لگا میں نے غصے سے مو پھیرا تو وہ معصوم بچہ بھاگتے ہوئے مجھ سے آ کر لپٹ گیا اور مجھے ماما ماما کہنے لگا اس کے مو سے یہ لفظ سن کر اچانک ہی میرے دل میں تھنڈ سی محسوس ہوئی ساتھ سالوں سے یہی تو خواہش تھی کہ میں ایک بچے کی ماں بن جاؤں میری گود میں بھی اولاد ہو یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں بانجھ ہوں میں ہر دن خدا سے کسی موجزے کی امید کرتی اور آج جب میرا بچہ میرا قریب آیا تو میں اس سے نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اس کے ماں کہنے پر میرے جذبات جاگنے لگ گئے تھے اور مجھے یہ خوف ستانے لگا تھا کہ کہیں میں اسے قبول نہ کرلوں میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی اسی لئے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی اور بستر پر لیٹ گئی اور آنسو بہانے لگی میرا شوہر کافی دیر تک دروازہ بجاتا رہا لیکن میں نے دروازہ نہ کھولا پھر اگلی صبح جب میں کمرے سے نکلی تو میرا شوہر دفتر جا چکا تھا جبکہ سلمان گھر میں ہی موجود تھا وہ اکیلا دھرا سہماسا خموشی سے سوفے پر بیٹھا تھا میں نے اسے دیکھ کر نظریں پھیر لی اور اپنا ناشتہ بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر اس کی نظریں میرے وجود پر جمع ہوئی تھی اور وہ مجھے ناشتہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ احساس جا گا کہ وہ بھی تو بھوکا ہوگا اس نے ناشتہ کیا بھی ہے یا نہیں میں لاکھ سنگ دل سہی لیکن میں ایک انسان تھی اسی لئے مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے اس سے ناشتے کا پوچھا تو وہ فوراں تھوڑ کر آ گیا یقیناً وہ بہت زیادہ بھوکا تھا میں نے اپنا ناشتہ اس کے آگے رکھا تو وہ دونوں ہاتھوں سے جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگا مجھے افسوس ہوا کہ اپنے دکھ اور عذیت میں میں نے اس معصوم بچے کو بہت عذیت پنچائی تھی جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا میں کافی دیر تک اسے خموشی سے ناشتہ کرتے دیکھتی رہی اور پھر نہ جانے میرے دل میں کیا آیا کہ میں نے اس سے باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا اور اس سے پوچھا کہ تم اتنے سالوں تک کہاں تھے وہ بڑے آرام سے بتا رہا تھا کہ میں بابا کے ایک دوست کے گھر رہا کرتا تھا لیکن پھر بابا کے دوست کا انتقال ہو گیا اور اسی لئے بابا مجھے یہاں لے کر آگے میں نے اس سے پوچھا کہ بابا کے دوست کیسے تھے تو وہ کہنے لگا وہ اچھے نہیں تھے مجھے مارتے پیٹتے تھے میرا خیال بھی نہیں رکھتے تھے بابا کے سامنے میرے ساتھ اچھا رہا کرتے کیونکہ بابا انہیں میرے خرچے کے پیسے دیا کرتے تھے لیکن بابا کے جاتے ہی ان کا رویہ بہت برا ہو جاتا اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آگے میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ بات کبھی اپنے بابا کو نہیں بتائی تو اس نے انکار میں سر ہلا دیا مجھے اس معصوم بچے پر بہت پیار آیا میں نے بے ساختہ اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور اس سے کہا کہ آج سے تم یہی رہنا تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں یہ سن کر وہ کھل اٹھا اور ماں کہہ کر میری گالوں کو چوم لیا میرے اندر جیسے سکون سا اتر گیا میں بس بے تابی سے اسے دیکھ ہی رہی تھی دل چاہ رہا تھا کہ اسے اس قدر پیار کروں کہ میری ساری تکلیف دور ہو جائے لیکن اب بھی مجھے کچھ ججک سی محسوس ہو رہی تھی شام تک میرا اس کے ساتھ کافی مصروف وقت گزرا اسے صفائی سترائی کی ضرورت تھی میں نے اسے نہلا کر کپڑے تبدیل کروائے اس کے ناخن وغیرہ بھی کٹے شام کو جب اشرف گھر لوٹے تو سلمان کا حلیہ دیکھ کر وہ جان گئے کہ میں نے اس کا خیال کیا اور ان کے چہرے پر خوشی نظر آ رہی تھی لیکن اشرف کے سامنے میں نے سلمان سے دوری بنائی اور اشرف سے بھی کوئی بات نہیں کی کیونکہ میرے دل میں ان کے لیے محبت جیسے جذبات ختم ہو چکے تھے ہمارے گھر میں ایک خموشی ٹھہر گئی تھی میں اور اشرف ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے اور کبھی کبھی تو اشرف شرم سے مجھ سے نظرے بھی نہیں ملا پاتا تھا کیونکہ ان کا غنا ناقابل معافی تھا مگر ایک بات تھی کہ میری زندگی میں کافی بدلاؤ آ گیا تھا میں سلمان کا ساتھ پا کر بہت خوش رہنے لگی تھی میری زندگی کی سب سے بڑی کمی پوری ہونے لگی اور شاید آہستہ آہستہ میں دنیا کے سامنے سے قبول بھی کر لوں لیکن اس سے پہلے کہ ایک دن سلمان سیڑھیوں سے گر گیا اور اس کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا میں خود بھی پریشان ہوگی لیکن جیسے میں نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور ہسپتال پہنچی بڑی مشکل سے میں نے اشرف کو بھی اطلاع کر دی ڈاکٹرز سلمان کا چیک اپ کر رہے تھے اشرف بھی پہنچ کے اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ سلمان کے دماغ پر چوٹ لگی ہے اور وہ ہوش میں نہیں آ رہا اور آنے والے چوبیس کھینٹے اس کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے یہ سن کر میں فرش پر ہی بیٹھ گی اور رونے لگی اشرف نے مجھے سنبالا اور کرسی پر بٹھایا وہ خود بھی بہت زیادہ رو رہا تھا کہنے لگا کہ یہ سب میرے گناہوں کا نتیجہ ہے نہ میں تمہیں اتنا دکھ پہنچاتا اور نہ آج میرا بچہ یوں زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ ہوتا پہلی دفعہ میں نے اس کی آنکھوں میں ایسی تکلیف دیکھی کہ میں خود بھی ہل گئی میں فورا نہیں اشرف کے سینے سے لگی اور اسے کہا کہ جو کچھ ماضی میں ہوا اسے بھول جاؤ سلمان ہمارا بیٹا ہے اور میں اس بات کو قبول کر چکی ہوں یہ سن کر اشرف رونے لگا اور ایک دفعہ پھر مجھ سے معافی مانگنے لگا اور پہلی بار میں نے انہیں دل سے معاف کر دیا ڈاکٹر نے اشرف کو اپنے ساتھ بلایا اشرف ڈاکٹر کے پیشے چلے گئے اور میں سلمان کے سرحانے بیٹھی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم رہا تھا میرے میٹرک کے امتحانات کا آخری پرچہ تھا میں پرچہ دے کر واپس لوٹ رہی تھی کہ تین لڑکوں نے مجھے سنسان جگہ پر اغوا کر لیا اور میرے موں پر رمال رکھ کر مجھے بے ہوش بھی کر دیا اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا میں نہیں جانتی لیکن جب میں ہوش میں آئی تو میرا حال بہت ہی برا تھا اور میں ایک ویران جگہ پر پڑی تھی میں سمجھ گئی تھی کہ مجھ پر قیامت ڈھائی گئی تھی بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر میں اپنے گھر پہنچی اور میری ماں کو میرے چہرہ دیکھتے ہی سب کچھ سمجھ آ گیا تھا میری ماں نے اس بات کو نہ صرف دنیا سے چھپایا بلکہ میرے اکلوتے بھائی سے بھی چھپا لیا میرا بھائی دوسرے شہر میں نوکری کیا کرتا تھا اس کے واپسی کے آثار نہیں تھے اس لئے اممہ نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا لیکن کچھ دنوں بعد مجھ پر ایک نئی قیامت ٹوٹی جب مجھے پتا چلا کہ میں امید سے ہوں اور ڈاکٹر نے میرا بچہ زائع کرنے کے لیے منع کر دیا کیونکہ میں بہت زیادہ کمزور تھی اور اس طرح کسی مرحلے سے نہیں گزر سکتی تھی اممہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور پھر انہوں نے ایک طریقہ نکالا مجھے گھر میں ہی بند کر دیا اور سارے محلے والوں کو بتایا کہ میں اپنے بھائی کے پاس گئی ہوں ہر کوئی یہی سوچ سمجھتا رہا کہ میں دوسرے شہر میں ہوں جبکہ میں ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی میں نے نو مہینے کمرے میں بند ہو کر گزارے کبھی کوئی آس پاس والے اممہ سے ملنے کے لیے آتے تو میں سانس روک لیتی کہ کہیں کسی کو میری مجودگی کا علم نہ ہو جائے اور میرا وجود دیکھ کر مجھ پر گزری قیامت کا پتہ نہ چل سکے وہ دونوں لڑکے کون تھے اور انہوں نے مجھ پر یہ ستم کیوں ڈھایا تھا میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی اور پھر نو مہینے بعد جب میری ڈلیوری کا وقت آیا تو اممہ نے رات کے اندھیرے میں مجھے ایک دودھ راز علاقے میں لے گئی اور وہاں ایک چھوٹے سے کلینک میں میری ڈلیوری ہوئی میں نے اور اممہ نے رات کے اندھیرے میں بچہ وہیں ایک جگہ پر پھینک دیا اور خود گھر واپس چلی آئی یہ لمحہ مجھ پر بہت بھاری تھا اپنی کوک سے پیدا ہوئے بچے کو یوں کچھرے کے دھیر میں ڈالنا آسان تو نہیں ہوتا لیکن میری ماں کے کہنے پر مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا اور سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی اس بچے سے نفرت کا احساس ہو رہا تھا کیونکہ وہ کس کی اولاد تھی میں نہیں جانتی تھی ڈلیوری کے دوران کچھ پچیدگییں ہوئی تھی ڈاکٹر نے اسی وقت ہمیں بتا دیا کہ اب میں کبھی ماں نہیں بن سکتی اس بات نے مجھے مزید توڑ دیا اور اس شخص کے لیے میرے دل میں اور بھی نفرت پیدا ہو گئی جس نے مجھ سے میری زندگی کے سب سے بڑی خوشی چھین دی تھی میں اگر ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنا بھی چاہتی تو میں کبھی بھی اولاد کی خوشی حاصل نہیں کر سکتی تھی لیکن امہ نے ہر بات کی طرح اس بات کو بھی چھپا لیا اور ایک رشتے والی سے کہہ کر میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا اور پھر ایسے ہوا کہ ایک دن خود ہی ایک عورت ہمارے گھر چلی آئی اور وہ اپنے بھائی کا رشتہ لائی امہ نے تھوڑی بہت چاندین کی لڑکی کی نوکری اچھی تھی اس لیے ماں نے ہاں کر دی کیونکہ اس کے ساتھ ماں باپ بھی نہیں تھے امہ کو لگا کہ ایسے گھر میں میرا سچ چھپ جائے گا میری بے اولادی کو لے کر زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی کو پتا چل سکے گا کہ میں بانچ کیوں ہوں اور دیکھتے ہی دیکھتے میری اور اشرف کی شادی ہوگی امہ کے کہنے پر میں نے اپنا ماضی اور اس سے ماضی سے جڑے ہر راز کو اپنے سینے میں دفن کر لیا اشرف نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی لیکن ہم دونوں جب بھی ایک ساتھ ہوتے تو مجھے ادھوراپن محسوس ہوتا اشرف کا رویہ کچھ الگ قسم کا معلوم ہوتا اور ایسا لگتا جیسے انہیں مجھ سے ججک ہو پہلے میں یہ بات سوچا کرتی تھی کہ شاید جس طرح مشرقی عورتیں شرماتی ہیں اس طرح مشرقی مرد بھی حیاء رکھتے ہیں اور اشرف کے اندر وہ ہی حیاء ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ جب اولاد کو لے کر اشرف نے خموشی اختیار کی تو مجھے لگا کہ وہ نامرد ہے اور اسی لیے کبھی اولاد کی تمنہ نہیں کرتا لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ سچ اتنا بھیانک ہوگا شادی کے سات سال بعد وہ دروازے پر ایک بچہ لے آیا اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بچہ میرا اور ان کا ہے دراصل سلمان وہ بچہ تھا جسے میں نے رات کے اندھیرے میں کچھرا کنڈی پر پھینکا تھا اشرف نے اپنا ہر گناہ قبول کر لیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے دوست کی باتوں میں آگئے تھے ان کے دوست نے انہیں اس غلط کام کے لیے اکسایا کہ وہ ایک لڑکی کو اغوا کر کے کچھ وقت اس کے ساتھ گزارے لیکن خوش قسمتی ایسی ہوئی کہ ان کے دوست کو آخری وقت پر مجھے چھوڑ کے جانا پڑا اور اشرف نے اکیلے ہی میرے ساتھ وقت گزارا وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر گئے تھے لیکن اس وقت کے بعد ان کے زمین نے انہیں چین نہیں لینے دیا وہ بہانے بہانے سے میرے گھر کے آس پاس گھومتے اور پھر انہیں محلے والوں سے ہی پتا چلا کہ میں دوسرے شہر میں ہوں لیکن انہیں اس بات پر یقین نہیں آیا اور جو میں اپنی ماں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں کلینک گئی تو اتفاق سے اس وقت بھی وہ میرے گھر کے قریب تھے اور انہیں ساری بات پتا چل گئی انہیں نے مجھے اور میری ماں کو بچے کو کچھرا کنڈی میں پھینکتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ بچہ میرا اور ان کا ہے اشرف نے وہ بچہ گود لیا اور اپنے دوست کے گھر پہنچ گیا جس دوست کے مشورے پر انہیں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی وہ دوست شادی شدہ تھا اشرف نے وہ بچہ اپنے دوست کی گود میں ڈالا اور اسے کہا کہ بس بچے کو پالے اور سارا خرچہ اشرف خود اٹھائیں گے پہلے تو اس کے دوست نے انکار کیا لیکن پھر اشرف نے اسے بلیک میل کیا کہ اس نے اس بچے کی ذمہ داری نہ اٹھائی تو وہ اس کی بیوی کو سارا سچ بتا دے گا اور اسی وجہ سے اس کا دوست سلمان کی ذمہ داری اٹھانے پر مجبور ہو گیا وہ اشرف کی غیر مجودگی میں سلمان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتا کچھ دنوں پہلے اشرف کے دوست کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی نے سلمان کو رکھنے سے انکار کر دیا اور مجبوری کی حالت میں اشرف کو سلمان کو ہمارے گھر لانا پڑا اشرف نے اپنے گناہ کا ازالہ کرنے کے لیے مجھ سے شادی کر لی تھی لیکن ان کا ضمیر انہیں میرے قریب نہیں ہونے دیتا تھا وہ جب بھی میرے پاس آتے تو انہیں ماضی کا کیا وہ غناہ یاد آ جاتا اور وہ تڑپ جاتے اسی لیے ہمارے درمیان ایک خلا موجود تھا انہوں نے مجھ سے کبھی بچوں کا تقاضہ بھی نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں نے اپنا بچہ کس طرح پھینکا ہے سارا سچ جان لینے کے بعد مجھے اشرف سے نفرت ہوگی نہ ہی میں سلمان کو اپنانا چاہتی تھی اور نہ ہی اشرف کو معاف کر سکتی تھی لیکن وقت زخم بھر دیتا ہے سلمان جیسے معصوم بچے نے اپنی محبت سے میرے سارے زخم بھر دیئے اور پھر وہ کوئی غیر نہیں تھا بلکہ میرا ہی تو خون تھا اسی لیے میں نے اسے اپنا لیا اور آج جو کچھ ہوا اس کے بعد میں اشرف کو بھی معاف کر چکی تھی اس نے نہ صرف اپنا غناہ قبول کا لیا بلکہ اس کے زالے کی ہر ممکن کوشش بھی کی کب تک انہیں سزا دیتی میں نے اللہ سے فریاد کی کہ وہ میرے بچے کو زندگی دے دے اور پھر میری دعا قبول ہوگی میرے بیٹے کو ہوش آ گیا ڈاکٹرز نے کچھ ہدایت کے ساتھ ہمیں حسبتال سے رخصت کر دیا اور میں اور اشرف بچے کو گود میں اٹھائے اپنے گھر چلے آئے ماضی بدل تو نہیں سکتا لیکن میں اپنی طرف سے اس ماضی کو بدلنے کی کوشش ضرور کر سکتی ہوں میں نے دل سے اپنے شوہر کو معاف کر دیا ہے لیکن ایک بات مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ جو انسان وقتی لذت کی خاطر گناہ کرتا ہے وہ ساری زندگی بے چین رہتا ہے اور کچھ گناہوں کا ازالہ ممکن بھی نہیں ہوتا اسی لیے انسان کو سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھانا چاہیے میں نے اشرف کو دیکھا تھا انہوں نے وقتی طور پر اپنے دوست کی باتوں میں آ کر گناہ تو کر لیا تھا لیکن سچ یہ تھا کہ پچھلے سات سالوں میں پوری طرح بے چین رہے تھے جبکہ وہ ہر رات خدا سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگا کرتے تھے انہوں نے اپنی اولاد کے حق بھی ادا کرنے کی کوشش کی اور مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے بھی مجھے دکھوں سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن پھر بھی ان کا ضمیر انہیں چین نہیں لینے دیتا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے گناہ کیا ہے میں ہر جوان لڑکے اور لڑکیوں سے یہ ہی کہوں گی کہ اپنے نفس پر قابو رکھیں اور جائز اور حلال رشتوں کو اپنائیں ماں باپ کو بھی چاہیے کہ صحیح وقت پر اپنی اولاد کی شادی کرے تاکہ وہ زنا کے طرف مائل نہ ہوں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اگر اشرف کے والدین زندہ ہوتے اور ان کی شادی ہو جاتی تو کیا پھر بھی وہ یہ گناہ کرتے کیونکہ ہمارے معاشرے کے نوجوان آج کل ان گناہوں کے دلدل میں پہنچ چکے ہیں جن کے بارے میں پہل کرنا تو دور سوچنا بھی گناہ ہے کیا یہ سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے یا پھر ماں باپ کی لاپرواہی اور تربیت میں کمی کا مسئلہ ہے